اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے برڈز فارمر ایسیشن کی طرف سے میں آپ کو اپنے چینل پر بیلکم کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے برڈز کے نزلہ دفاہم بخار کی سیمٹمز اور ان کا ٹریٹمنٹ دوستو ٹاپک کی یعنی پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا ایکن بھی پیس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پاسا نہیں مل جائے گا تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی جانے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل باریشوں کا موسم ہے پورا ملک کے اندر باریشیں ہو رہی ہیں دوستو باریشیں انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی بے تہاشا پسند ہوتی ہیں اور جیسے ہی باریش ہونا شروع ہوتی ہے وہ اپنا گھوسلوں سے مٹکیوں سے باکسز سے باہر نکل آتے ہیں اور اس میں بھیگنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے پروپر سیفٹی کا انتظام نہیں کیا ہو تو برز اس کے اندر بھیگ جاتے ہیں اور بھیگنے کے بعد نزلہ بخار یہ جو کام جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ برز کو سیڈ مکس کے ساتھ ساتھ موسم کے مناسبت سے سوف فوٹ سبزیاں فروٹ وغیرہ دیتے رہنے چاہیے تاکہ ان کا امیون سسٹرم سٹرونگ رہے اور وہ بیمار ہی نہ پڑے لیکن اگر برز بیمار پڑ بھی جائیں نزلہ زکام یا بخار کا شکار ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو دوسرے کیجوں منتقل کرنا چاہیے دوستو جیسے ہی آپ برز کو دیکھیں کہ وہ سست ہو رہے ہیں کول رہے ہیں ہواں بھر کے بیٹھ رہے ہیں اور کیج کے نیچے بیٹھ گیا ہیں انہوں نے کھانے پینا چھوڑ دیا تو فوری طور کے اوپر اپنے برز کو چیک کریں اور ان کو الگ کیج کے اندر منتقل کریں تاکہ آپ کے دیگر برز جو ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں دوستو جب آپ برز کو سپریٹ کیج کے اندر منتقل کر دیں اس کے بعد پینادول گروفین یا ہائیڈرین میں سے کوئی بھی ایک سیرپ پرچیس کر لیں کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے اور ساتھی ساتھ ان سے ایک ڈرپر بھی لے لیں دوستو ان تینوں سیرپ میں سے کوئی سے بھی ایک سیرپ کا آپ ڈرپر کے تھروں ایک ڈرپ جو ہے وہ بیمار برٹ کے جو پانی کا پوٹ ہے اس کے اندر ڈال دیں اور کوشش کریں کہ جیسے ہی میلول تیار ہو پانی کے ساتھ تو اس میں سے تھوڑا سا میلول لے کے آپ برٹ کے موہ میں بھی اسے ڈرپر کے تھروں ڈال دیں کیونکہ اکثر بیماری کی وجہ سے برٹ کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور پیسے ہی انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہو ہوتا ہے تو وہ پانی کے پاس جاتے تک نہیں ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ڈرپر کے تھروں وہ پانی ان کے موہ میں ڈال دینا چاہیے دوستہ یہ کورس ان تینوں سیرپ میں سے کسی بھی ایک سیرپ کا آپ دے لیں اور یہ کورس تین دن تک برٹ کو کرائیں انشاءاللہ آپ کا برٹ ضرور سے جیاب ہو جائے گا دیورنگ ٹریٹمنٹ کوشش کریں کہ برٹ کو لائٹ فیڈ دیں لائٹ ان کو صرف کنگنی باجرہ دیں یا ساتھ میں اگر چاہیں تو تھوڑی سی لال کنگنی بھی مکس کر لیں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اس کے تاثیر گرم ہوتی ہے تو برٹ کو ان دنوں میں اگر دی جائے تو کافی فائدہ بند رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے جو دیگر برٹ ہیں جو بھی تک بیمار نہیں ہوئے ان کو بھی اس میڈیشن میں سے کسی بھی ایک میڈیشن کا کوئی ایک کورس ہے وہ تین دن تک کرانے ہیں طریقہ ایکار وہی ہوگا کہ ڈاپر کے تھرو پورٹ کے اندر پانی ڈالیں یا ایک لیٹر پانی کے اندر ایک ٹی سپون شامل کر کے محلول تیار کر لیں اور اپنے دیگر برٹ کو بھی اس کا کورس کرانے ہیں تاکہ وہ بھی بارنا پڑیں طریقہ ایکار یہ ہوگا کہ روزانہ نیا پانی بنا کے ان کے گیج میں رکھا جائے برٹ کی پیج میں دوستو انشاءاللہ تین دن کے کورس سے آپ کے برٹ ٹھیک ہو جائیں گے اگر پھر بھی کچھ تھوڑی بہت آپ سمجھیں کہ بیمار ہے کر برٹ تو اس کو مزید تین دن یہ کورس کروا دیں ان دوائیوں میں سے کسی بھی ایک کو دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک و شیئر ضرور کرے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اندبھی آپ کو بھی معلوماتی ویڈیو بہت سانی مل جائے کر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ